نحمدہو نسلی علی رسول کریم اما بعد فاؤز باللہ شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حاضرین و سامین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پروگرام الدین الخالص کے ساتھ ہم حاضر ایک حدمت ہیں اور معروف دینی سکولر مفتی محمد عساق صاحب تشریف فرما ہے مولانا صاحب ہمارے ایک دوست ہیں یوکے سے ڈاکٹر عابد رزوی انہوں نے پوچھا ہے مولانا صاحب یہ فرمائیں یہ سورہ نجم کا واقعہ مراج شریف سے کیا تعلق ہے اس کے بارے میں تھوڑی وضاحت فرما دے ڈاک صاحب نے پوچھا ہے کہ جو سورہ نجم کے شروع میں اللہ تعالی نے قسم اٹھائی ون نجم ادا ستارے کی قسم ہے اب لوگ کئی ترجمے کرتے ہیں مرام محضی صاحب کے قسم میں دوب گیا دوب گیا نہیں گرا قسم ہے ستارے کی جب گرا تمہارا ساتھی جو ہے نا جس کو اللہ نے تمہارا نبی بنا کر بیجا تھا یہ نا گبرا ہوا ہے نا یہ بدرا ہوا یہ اپنی طرح سے نہیں بولتا یہ وہی ہے جس کی طرف کی جاتی ہے پہلے حد تک بات سمجھا گے جو بات آتی پھر بات ہی بات قرآن مجید میں جو قسمیں ہیں نا سورتوں کے شروع میں ہوئے کئی جاتو آٹھ ذات دس ذات اکٹھی وشم سے وزوہا والقمر ذات اللہ قسم پر قسم اللہ تعالی اٹھا رہا ہے اس کے برے میں امام بن قیم نے مجال امام دیکھی ار امام اور کئی لوگوں نے کتاب میں لکھی کہ یہ قسم ہے کیوں اللہ نے اٹھائی کیونکہ قسم کے بارے میں جو ہمارا تصبر ہے کہ اپنے سیارہ اور برتے چیز کی اٹھائی ہم اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں کبھی تازین کے لئے ہوتے ہیں رسول اللہ کی قرآن کی کہ وہ ہمارے لئے محترم چیز ہیں تو یہ اللہ تعالی سے تو بڑھ کر کوئی بھی نہیں اللہ نے ان کی قسمیں کوئی اٹھائی اور یہ بھی دین میں آیا کہ اللہ کے سوا کسی چیز کی قسم اٹھائے تو شرک کرتا تو اللہ نے کیا اٹھائی آس تو جو قسمیں اٹھائی جاتی ہیں کہ میں اگر غلط بیانی کروں تو جسی کی میں قسم اٹھا رہا ہوں یہ مشکل کو شاہا ہے آج دروائی ہے میرا بیڑا خرق کر کے کوئی مرشد کو مانتا ہے کہ کنڈے کو حاصل گاؤ در بار کے ان کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ یہ پیر مجھے تباہ کر دے اگر غلط وہ مشرکانہ قسم ہے ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں اگر غلط ہے اللہ تو جانتا وہ مجھے سزا دے وہ نہیں اللہ کے سوا کسی کی یہ قسمیں جو ہے نا یہ اردو لٹریچر فارسی عربی ہر جگہ یہ اس طروب یہاں سٹائل ہے کہ نہ یہ تازین کے لیے نہ وہ مقدس ہے یہ شہادت کے لیے اس کو کہتے ہیں استشاہد اور استدلال کی قسم اگر ہم کہنا کہ اس کی سیاد زنفیں اس کے چمک سے وہ رفصار اس کا احسان عباس یہ گواہ ہے یہ انتہائی محبوب اور خوبصورت ہے تو دلیل ہے کہ قسمیں کا اس کو کھول دیں فکرہ تو یہ کہیں گے کہ اس کی زنفیں دیکھ لو اس کو اچھے رہا تو وہ خود بتا رہا ہے یہ ایسا تو اس کو آپ نے سمجھ لینا کہ جہاں جہاں یہ قرآن میں وہی بات لیں جس کو دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کہہ دیتا ہے کہ آسمان و زمین کی پیدائش میں دن رات کی آمد میں بادلوں میں درختوں میں نشانیاں ہیں وہاں فکرہ بول دیتا ہے کہ ان میں لوگوں کے لئے انشانیاں یہاں فکرے کی بجائے اس طرح کہہ رہتا ہے کہ اس چیز اس کی قسم ہے یعنی یہ چیز گواہ ہے اس کو دیکھ لو اس سے پتہ چلے گا کہ جو آنے والی بات ہے ٹھیک یہ کہلاتی ہیں مقسم بہی کہ ان چیزوں کی قسم کھائی کس بات پر کھائی وہ آگے آیا ہے ما ینتکوارلہ کہ یہ اپنی طرف سے نہیں بولتا نہ یہ گمراہ ہے اب کئی لوگوں نے ستارہ جو ہے نا ڈوب گیا فلان ڈوبنے کی بات نہیں یہ ٹوٹتے ہیں جس ستارہ ان کی یہ قرآن پاک میں کئی جگہ آیا اور یہ وئی کے ثبوت کے لئے آیا کہ لوگ اگر سمجھتے ہیں کہ نبی آبی بنا رہا ہے شیطان سکھاتے ہیں یہ قرآن پاک میں بڑی ڈیٹیل سے بات آتی ہے کہ شیطانوں نے اسمان کی طرف کیا جانا وہ وہاں کی خبر کیا لاسکتے ہیں یہ تو جو تم کہن ہو دھونگ رتا رکھا کہ ہمیں جنات نے مدائی یہ جنات جا سکنے انہیں تو مار پٹ کی اللہ تعالیٰ یہ شہاب ساکر جن جو ستارے ٹوٹتے ہیں ان کا حوالہ دیتا کہ وہاں تو بارش ہو رہی اور ہمیں جو نظر آتا ہے ایک آل ستارہ ٹوٹا ہی بہت ماہولی ہے آپ دور بھی ان سے دیکھیں بارش ہے وہاں پتھر برس رہے ہیں اور یہ مدار نہیں جنات کی یہ آسمان کی طرف داست اس لئے وہی کو ثابت کر لیے میری بات پلے باندھے جب ثبوت دینا ہوتا ہے ربی جو کہتا ہے یہ آسمانی خبریں یہ جنات لاسکتے ہیں وہ تو جا ہی نہیں سکتے وہ انہیں تو مار پڑ رہی تو وَن نَجْمِ وَحَذَا یہ ایک ستارہ نہیں کہ قسم ہے ستاروں کی جب وہ ٹوٹ ٹوٹ کر گرتے ہیں یعنی ان کو دیکھ لو ان کے ہوتے ہو جنات حضور کو قرآن سکھا 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 بے ایمان کافر کہتے ہیں یہ جنات اور شیعاتین سکھاتے ہیں اللہ نے کہا وہ مرضو جا سکتے ہیں یہ غیب کی خبریں پرانے واقعات ہر بڑا صحیح یہ ان کا کام نہیں وَن نَجْمِ اِذَا ستارے جو ٹوٹ یہاں نجم جو نا جن سے جو بھی ستارے ٹوٹ کے ہیں یہ خود گواہ ہیں کہ شیعاتین اور جنوں کی مجار نہیں کہ وہ آسمان پر جا سکیں اور ملا یالہ کی باتیں سن سکیں یہ اللہ اور اس کے فیشتوں کا آگے جو بات کہی چلو سورہ نجم کی بات کہیں مَا ذَلَّهَ صَحِبَ ہم ساری عمر حضور کی تعریف کرتے ہیں اس فکرے سے آگے نہیں کہہ سکیں زلال کیا ہے علم میں غلط بات جو کہہ رہا ہے علم بیان کر اس میں غلط ہوگی اس کا علم ہی نہیں درست یہ زلال ہے پہلا اس کا کہا مَا ذَلَّهَ صَحِبَ جو تمہارا نبی ہے یہ علم میں بھی غلطی نہیں کرتے کسی بڑی کرنکی وَمَا غَوَ غوائت کیا عمل میں بڑھ گیا باتیں ٹھیک سیں زندگی میں عمل نہیں غلط کام اس لیے فرمایا جو تمہاری طرح نبی بھی جا گیا یہ آسمان پر جو بارش ہو رہی ہیں چاند ماری اس پر غور کرو اللہ کا کس طرح مضبوط حفاظی نظام ہے وَئی میں ملاوٹ ہو سکتی اور سورہ جین میں آپ نے پڑھنا میں تو عجوز رہوں گا کہ اللہ کہتا جب وَئی آتی ہے تو اس فرشتے کے آگے پیچھے ہم گاردیں لگاتے ہیں تم کہتے ملاوٹ ہو جائے جبریل کے آگے بھی لشکر ہوتا فرشتوں کا پیچھے بھی ہوتا اور وہ اس وقت تک نبی کو گہرے میں لیے رہتے ہیں دب تک وہ کلام صحیح صحیح سن کر یاد کر کے پچھا نہیں دیتا دب وہ ٹھیک پچھا جاتا اللہ کا پیغام درست بان جاتا پھر وہ پیرا ہٹایا جاتا ہے اس لئے وہی کوئی آسان بات یہ سمجھیں جیسے سرکاری خزانہ میک مانہر وڑے مال وڑے بیٹھیں اونٹوں پہ پیل بیٹھیں گے پھر اس کے ساتھ محافظ ہوتے بندوقوں والے کہ ڈاکو لوٹنا یہ وہی کا جو خزانہ کہ کلام اللہ میں ملاوٹ ہوگی دنیا کو ہدایت کیسے ملک مراہ ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ٹوٹتے ہوئے ستارے یہ شہاب ساکر بیادش یہ سسٹم بتا رہا ہے کہ نبی پر جو اترتا یہ وہی ہے لا ذر اللہ صاحب ہکم نہ تمہارا نبی اپنے علم میں غرطی کرتا وما غوار نعمل میں بڑھتا اس کا علم بھی جو ہے وہ بالکل صافی صحیح ہے اور جو کام ہے وہ بالکل درست وما ینتکون الحوا اور یہ اپنی طرف سے گھڑی ہوئی باتیں نہیں کرتا ہے انہوائلہ وحی امید یہ وہی ہے جو اللہ کی طرح سے پرکی جاتی یہ جو پہلے کلام اللہ کا وہی ہونا اللہ کی طرح سے اس نے بیان کیا اب پھر آگے بیان کیا کہ یہ سکھایا کس نے یہ آگے آج گیا میراج برلہ بسارا مل رہ گیا پہلے شروع میں جو جبریل ملے اس کا بیان کس طرح آغاز ہوا ہے اس کلام کا اللہ مہو شرید الکوا اب یہ شیعہ دوست کئی کہتے تم جبریل کو استاد کہتے وہ یہاں یار استادی شاگر کیا کیا بات حضور سبق پڑھنے لگے پیغام ببریل لاتا حضور کو سنا جاتا آپ کو لاتے ہیں پیغام مجھے بیڑھ لیتے ہیں یہ وہ شاگردی استادی نہیں جس میں کوئی توہین ہو اللہ کا کلام ببریل امین سنتے ہیں وہ حضور کو آ کر سنا جاتا اس کو کارل اللہ مہو شرید الکوا یہ شیطان نہیں سکھاتے آپ کو نہ جنات کا یہ کام ہے یہ وہ فرشتہ سکھاتا ہے جس کو اللہ نے بڑی قوتیں دیا ذو مرہ اس کا حسن بھی بہت آرہ بس سوال اور آپ نے کوئی یہ نہیں کہ خواب میں یا مغالطے میں دیکھا کہ آنکھوں کو عرف میں ہوگی فست اللہ وہ آسمان کے کنارے پر صاف نظر آیا وہ ہوا بے دو کو کھلا اس وقت جو آسمان کے کنارے پر صاف کتنے سو پر تھے مشرق سے مغرب تک اس نے اصل شکر دو مرتمل دیکھی ہے ایک یہ آئے گا ایک میراج آجے گا ناکس صاحب نے پوچھا چلو بتا جیں نام یہ زیادہ سوارا کام کی بات ہو لیتی تو فرمایا کون سا فرشتہ سکھاتا جو سردار ہے فرشتوں کے یہ لئے دوسری جو کہا انہو لکولا رسول انکھ جس فرشتے کے لئے میں کلام بھی آلہ لانے وارا بھی کاسر وہ بھی سب سے آلہ جو فرشتوں میں سے سب کا سردار اور بہترین ہے تو ذو مرہ بہت حسین اور خوب سے فستوہ وہ صاف کنارے پر وہوا بے دو کلاٹ بلکو ٹھیک ٹھاک نظر آیا سمہ دنہ پھر قریب ہوا فتب اللہ حضور کے بلکو قریب آیا اگر وہ آسمان کے کنارے پر پیغام سنا جاتا کوئی سنی بات کو نہیں سنی نہیں فرمایا بلکو قریب آ کر آپ کو بات سنائیے جس کے سننے میں کوئی شاکر آ رہی آسمان پر نظر آیا پھر قریب آ گیا بلکو پاس پہنچ گیا فکانا قعبہ کحسین دو حاکیہ اس سے بھی کم کا فاصلہ دائی بہت کری جیسے کاشر میرے پاس بیٹھا بلکو پار تاکہ درہ بھی سننے میں کوئی خلال نہ رہے فاہا الابدی ماہا تو سنیں پھر اللہ کے بندے کی فرض جو وہی کرنی 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 کرانتنا یہ ہے بدل ہوئی شروع کس طرح دین ہوا ما کرو بل فاہد مارا یہ صورت کیسی حضور کی شان ما کرو بل فاہد مارا آپ نے جو کچھ دیکھا اس میں ذرا کوئی نہ اپنے خیال کی ملاوٹ نہیں یہ نہیں کہ خیالی چیزی آپ کو نظر آگی کہ پریشتہ نظر آرہا حالانکہ تھا کچھ بھی نہیں اب کافروں بیجینوں سے کہا کہ نا مرادو تم اس بات پر پیغمبر سے دیکھتے جو اپنی آنکھوں سے دیکھتا وہ فرشتے کو دیکھتا کرام سنتا دیسے آنکھوں بارا دیکھے اور اندہ خام خواہ دیکھڑے کہ نہیں کوش نہیں تو اندہ ہے وہ سو آنکھا ہے حالانکہ پیغمبر سے اس کو اللہ تعالی نے پردے ہٹا کر سب کو پریشتے دکھایا جنر پیغمبر سے آفا تمہارونا رائے تعجب سے پیچھا کیوں نے باتوں میں تک برسے لگتے ہو جو وہ آنکھوں سے دیکھتا جو کل بیان کر رہا اس کی آنکھوں دیکھی بات ہے سنی سنائی لی یہ ہو گیا بیٹا شروع اب میرا آ جا گیا غلق قدرہ ایک مرتبہ پھر آپ نے اس کو دیکھا اصل شکل ہے پہلے ویسے انسانی شکل میں آتا تھا ساتھ گیا جب صدرت المتحاب پر پھر جو اصل اس کا ہیڈکوارٹر ہے وہاں پھر اصل شکل میں آ پرشتہ بے شمار پر زمین اسمان کے کنارے دھانکے گئے یہ بھی کل کوئی سوال کر رہا تھا یار اپریشن حضور کا کیا سنی کہتے ہیں حالانکہ شیعہ سنی دونوں کی صحبت میں میں آپ کا دل چیرا گیا مرد بکباس کر رہے تھے اپریشن کیا اس میں کیا غلطت دونی بات سمجھ جائے نہیں یہ سارے گروہ حرام تذنیاں کرتے ہیں کوئی نجاست نہیں لکھ لی کوئی ایسا گندنی سے اس میں توبہ توبہ بات سمجھو اور ایک طرف ہمارے المعالم نشر اللہ کے صدرہ اس کی تشریح کر دیتے ہیں کہ جب آپ کو ہمیں سینہ کھولا بس سینہ کھولنا اور ہے وہاں نہ یہ کوئی بات بیان کرے سینہ چاک کرنے کی جو مولی کرے اس کو کہے تو نادان شرع صدرہ اور بات ہے کہ آدمی کا سینہ کھول جائے یعنی اس کے دل میں جگہ پکڑ دے کوئی بات موسیٰ علیہ السلام کہنا ہے رب بشراری صدری میرے رب میرا سینہ کھول دے مہی ورد اللہ آئی حضر جشرا صدر علیہ السلام جس کو اللہ سیجی رات دکھانا چاہتا اس کا سینہ کھول دیتا جن کے تنگ ہو جاتے ان میں باپ گستی لی کھول جائے کبول کر لی یہ شک صدر ہے اس کے لئے حضر بولا کریں سین دو کاف نکتیا جو نا شک سینہ چیئے یہاں کوئی غلاط نہیں کرنے ان سینوں سے بھی کہا سنیوں کے اکر سے بات کیا کرو وہ ایمان اور حکمت بڑا جو سونے کے تھال میں لائے سونے کے تھال حرام ہے سونے کے تھال میں کھانا پینا حرام وہ اس دنیا کے قانون ہے اگر وہ اپنا نورانی تھال لائے اس میں ایمان اور حکمت تھا اور وہ بالکل مناسب بات تھی کہ جس دنیا میں آپ جا رہے تھے وہاں تو آپ جاتے بھی ہوش ہو جاتے ہیں ایسے ایسے فرشتے قانون زمین پر ہیں ساتنی زمین کے سار جوارش پر سجدوں میں پڑے ہوئے ہیں جنت ہے دو دخ ہے ایسے ایسے وہ بشر برداشت کر سکتا اس لئے وہاں لے جانے سے پہلے جیسے پاور بڑی جاتی ہے اس طرح آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے پاور بڑی کہ لے نورے یومین آیاتنالکبرہ تاکہ بڑی سے بڑی نشانیاں بھی آئیں کبرائیں گیا بات سادہ نہ کچھ دیل میں غلاثتی نہ کوئی نہیں ایسے جیسے کہتے ہیں کہ بات چارج کر دیا دو بات کچنی باتیں میں لے جن کو بیٹا غلط لیان کر کے ساتھ ساتھ برپا کر تو اللہ فرماتا ہے ایک بار یہ تھی کہ آسمان کے کنارے پر آیا قریب آگیا یہ آپ سب سونا ہے کہ دوسری مرتبہ پھر اس کو دیکھا جبریل کو کہا ہندہ صدرت المنتحہ صدرت المنتحہ کے پانے صدرت المنتحہ مادی دنیا کی آخری سرح اس سے آگے کوئی فرشتہ نہیں جاتا اللہ کی دنیا اللہ جانتا وہاں کیا کیا نہیں کوئی آگے نہیں صرف حضور کہا ہے وہاں سے آگے دبریل بھی وہاں روڑ گیا دب آپ نے کہا دبریل اتنا ساتھ بھی جائے اب چلو انہوں نے کہا رسول اللہ کوئی مدان ہم اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے ہماری آخری حد یہ صدرت المنتحہ وہاں دو نا حضور نے دیکھا کہ دبریل اتنا شکل میں نظر آئے اب وہ بیری کی درخت شکل میں نظر آئے ایک بیری کے درخت تھا اس کے جو پھل تھے وہ مٹکے مٹکے جتنے اتنا برابرہ بیر تھا اور آپ نے فرمایا حضور کا علاقہ جو یمن میں سے مٹکے جو نا اتنے بڑے بڑے تھے پتھے اس کے ہاتھیوں کے کانوں کی سرہ بہت بڑے بڑے شاخیں بڑی اب وہ درخت کون ساتھ اب بات پھیل جاتی نا شاہ والیرہ ورماتے ہیں جو کچھ میراج کی رات آپ نے دیکھا دیکھا جاگتے ہیں مگر جیسے عالم خواب ہے نا خواب میں جو دیکھا وہ سچ مر وہی نہیں چیز ہوتی ہے اس کی تابعیح ہوتی ہے وہ ایک بات ہوتی ہے جو اس رنگ میں دکھائی جاتی ہے جیسے آج کل کارٹون بناتے شکل بنا کر دکھاتے ہیں اب صدرہ کیا درخت یہ سارا جہان ہے بیٹا یہ پوری دنیا ایک درختی جنا جانور جو وہ بھی اپنی مرضی کر سکتا درخت نہیں وہ پھلے بڑے جو پھلے اپنی جا یہ لیے اللہ کے کنٹرول میں آئیے دنیا کچنی پھیلے زمین میں جڑے ہیں شاکھیں ہیں جہان بنا ہوا اتنا بڑا مگر یہ کعبو میں اللہ کے بلکل یہ سے ایک درخت تو فرمایا جبریل کو دوسری مرتبہ دیکھا صدرت المنتر اور وہاں کیا پھر اندہ جنت رماغ اس کے پاس ہی پھر جنت ہے جہاں نیک لوگ آخر کیا جا کے ٹھہریں اس یقصد صدرت المہا یکسہ اب وہ چیزیں ایسی تھی اللہ بیان نہیں کر سکتا نام سمجھ سکتا اس یقصد صدرت المہا یکسہ جب صدرت کو ڈھانک رکھا تو جس چیز نے ڈھانک رکھا بس تم نہیں سمجھ سکتا کہ کتنا نور برس رہا تھا اور کس رہا تھا کوئی شواہیں وہ برداش نہیں کر سکتا یہ اللہ کی طرف جو فیض کائنات پر آتا ہے وہی ہے جو اس جہان پر نور برس رہا سمجھیں گے ہم نہ سمجھیں اللہ اکبر پھر حضور کے بردی سے علم کا کہا تھا کہ علم میں غلطی نہیں کرتا عمل میں نہیں بڑھتا یہاں بھی ہو سکتا تھا کہ جو چیز دکھائی ہے اس کی بردی حضور نے ادھر دیکھنا شروع کر لیا میں دکھانا یہ چاہتا ادھر نہیں جہان ادھر کر لیا یا اس سے آگے اس کا بھی رہت کیا ایک آنکھ جمع کر دیکھا جو اللہ دکھانا چاہتا تھا نہ آنکھ ٹیڑی ہوئی ادھر ہو گئی نہ آگے گئی جس کو دکھایا وہی دم کر دیکھا اسی لئے کہ لوگ اعتبار کریں کہ نبی جو بتا رہا ہے اس کی آنکھیں دیکھی سائن بیو کو ہو تو کیوں جگڑتے ہو اور پھر ساتھی کہت لکا در آمین آیات رب کبرا آپ سورہ بنی سرانی دیکھ لیا جب میراج کا کہا کہ کیا دکھانا تھا یہ نہیں کہا رب نے اپنا آپ دکھانا تھا یہ بھی باتیں لوگوں نے مرالی اسی لئے امم آشا کیلئے جو کہتنے رب کو دیکھا وہ بہت بہت سان رہا تھا رب کو دیکھنے کہ یہ مرال نہیں وہ قیامت کو دیکھا جائے گا یہ لنوریہ من آیاتنا کبرا تاکہ ہم بڑی بڑی نسانیاں دکھائیں یہاں بھی کہا لقدر آمین آیات رب اپنے رب کی آپ نے بڑی بڑی نسانیاں قدرت کے نسان دیکھیں لوگ میں نے شروع کے جو تھے شروع وئی اور پھر مراج کی راڑی بلی اللہ السلام کی ملاقات یہ اہداک صاحب سے کہیں جس ورش کا تعلق اور قسم میں اللہ تعالی نے دمانب دے دی کہ جس طرح ستارے ٹوٹتے ہیں اور جنات جو ہم ان کی مجالی نہیں اسمان کی طرف سے اس پر ہی غور کر رو کہ جو ان آمراد کہتے ہیں کہ حضور بھی کہہ نے جنات رکھے ہو جنات بچارے تو جھوٹ بولتے ہیں وہ اسمانوں کی چلو کہاں جا سکتے تو چلو ایک سوال کا جواب بھی لمبا ہوگا امر بھارا اس میں بہت کچھ بھیان ہوگا اللہ قبول ہوگا اور کیا باقی ڈاک صاحب انشاءاللہ الازیز پوری سورہ کا ترجمہ اور تفسیر انشاءاللہ مولانا سے ریکارڈ کروائیں گے ریکارڈ کروائیں گے تو میرا تو ارادہ تھا کہ آج پوری سورہ ہی ہو جاتی لیکن یہ ہے کہ ہمیں اور لوگ کے سوال بھی لینے ہیں انشاءاللہ جو تفسیر آئے گی اس میں یہ ساری باتیں انشاءاللہ الازیز آئیں گے مولانا صاحب ایک ساتھی پوچھتے ہیں میں یہاں ایک سیر کہہ دوں اللہ کی تحفیق میں شکر گزاری کے طور پر غرور کی کیا بات میرے سبو کو غریمت سمجھ کہ بادہ ہیں ناب نہ مدرسہ میں ہے باقی نہ خان کام مدرسہ بھی خالی ہو گئے میرے پاس چھوٹا سا کجا جو ہے نا اس کو پی لے بھرنا ڈھونٹا رہ گا میرے سبو کو غریمت مٹکہ نہیں چھوٹا سا میرے سبو کو غریمت سمجھ کہ بادہ ہیں ناب خان کام خان کام نہ مدرسہ میں ہے باقی نہ خان میں نے سب کھنگا لیا ہمارے ہی مدرسہ نہیں پھرکے ہیں اپنے اپنے گروہ میں پنسا رکھا اپنی بات کرتے ہیں دوسروں کی کربابوں کو ہاتھ نہیں لگا لگائیں تو شرارت کے طور پر نشان منادرہ کی یہ نیت نہیں کہ مسلمانوں کو جوڑنا فتنہ ایک سوال آپ کرنے مجھے ایک صاحب کا سوال یوکے سے ہے وہ کہتے ہیں مولانا صاحب میں نے کچھ احادیث پڑی ہیں جس میں یہ آتا ہے کہ رجب کے مہینے میں روزے رکھنے چاہیے کچھ احادیث میں نے پڑی ہیں جن میں آکے ماند کی گئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا تھا اور ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کے بارے میں رجب کا مہینہ ویسے تو آپ جانتے ہیں کہ اشورِ حرم جانا چار مہینے سال کے جن کا بڑا عدب ہے بڑا احترام ہے اللہ تعالیٰ نے وہ چار رکھی تین ہمیں سے کھٹھے ہیں اور ایک یہ رجب اطیلہ ہے اس لیے رجب الفرد کہتے ہیں باقیوں سے لگت بڑا اس کا درجہ مقام مگر روزے نہیں آپ نے رکھے نہ کوئی فضیلت بیان فرمائیے صحابہ کرام بہت رکھتے تھے بڑی اچھی بات ہے کوئی ہر دنی آپ نے نہیں رکھی نہ کوئی اس کے کہا کہ ضرور رکھو تو ہمیں اگر کوئی روزہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتا رکھے بڑی خود ماشاء ٹھیک تیرہ چودہ پندرہ کے روزے اس کے اندر آتے ہیں ہاں وہ تو ہر میمے کی باقی اگر نصیب ہو جانا تو عمرہ بھی کرنا دی ماشاء لکتر رفاہ راشنین تھے رضی اللہ وہ زیادہ عمرہ رجب میں کرتے ہیں یا رمضان کا عمرہ یا یہ رجب کا عمرہ بہت ہے ایک دوست اصد پوچھتے ہیں مولانا صاحب غلام احمد پرویس صاحب کی فکر کس قسم کی تھی کیا کیا زیادہ آزاد ہو گئے تھے یا گمراہ تھے آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں جو علم دنیا سے جا چکے ہیں ہم ان کے دعا کنا کہ اگر غلط کی ہے تو اللہ ماف کرے آخر ایک آدمی جب تلاش کرنے نکلتا دراستہ بٹک بھی جاتا کتابیں پڑھنے سے پتا چلتا یہ نیت نہیں بری حلم والا آدمی تھا پڑھا لکھا جیسے نا جس نے کوئی کام نہیں سکھا وہ کرے نا تو دھنگا بادے نا کتاب علم حدیث کے ماہر نہیں تھے یہ دیکھ کر جیسے میں نے بیان کیا کہ حدیثوں میں یار گربر بڑی ہے کیسی یہ بات کسی نے کچھ لیا تو پریشان ہو کر بچارانا پھر بے کابو ہو گیا چھوڑو یاریں نا جیسوں کو دور نہیں یہ چھان بھی نہ کر سکا کہ یہ دھیر ہے موتیوں کا کچھ کنکریں بھی ملی ہوں تو کنکریں چھانٹیں نہیں سارے ذکیرے کو کیا دیا کہ صرف قرآن کافی ہے اس سنت اور حدیث کی کوئی پھر قرآن کے بارے میں یہ ہوا کہ جب قرآن ایسا ہو گیا جیسے کوئی ایسی کچھتی جس کا لنگر نہیں اب جس طرح جیٹ ہے کوئی قرآن کا مطلب کرتا رہا کوئی اسے عیسیٰ علیہ السلام کا مرنہ نکال لے گا کوئی موزے نکال لے گا کوئی موزے نکال لے گا کوئی موزے نکال لے گا جس کا جی جائے قرآن کو کھائیں چاہ پھرے گا ایسی تفسیریں بیٹا سامنے آگی قرآن نے کوئی فیضا نہ دیا ہر ایک نے علاقے رہا گئی پھر نہ گیا سنت نے بہت ہر تک بتایا ہوا تھا کہ تشریح تھی بہت اس میں اتفاق تھا علماء کی مطلب کر آئے تھی تو کچھ غلطیاں ہو گئی یہی کہنا چاہیے کہ راستے سے بھٹک گیا مگر کوش اچھی چیزیں بھی انہوں لکھیں کہ آج کہتے ہیں کہ جب تیسی کی بھرائیاں بیان کرو تو خوبیم آپ لوگ راج انسانیت پڑھیں اور شاہکار سال دو کتابیں تو پڑھ نہیں چاہیے شاہکار سال تو سنے نا جو نبی نے بندے چیار کی اس میں نمونے کے طور پر حضرت عمر کو جانا کہ حضرت عمر نے اپنے تمانہ حکومت میں کیونکہ حضرت نے وہ وقت تمانہ تو فتنے دبانے میں گزر گیا جس نے پوری سسسٹم تلایا ہر لحاظ سے معاشی معاشی عدالتی اسلام کا پورا نمونہ یہ پھر اتنی دخیم کتاب ہے حدیث تاریخ سب کی مذہل یہ اس کا نام لکھا شاہکار سال حضور کا تیار کیا انتہائی عالی بندہ دیکھو دوسری ہے میراج انسانی کہ انسان کہاں تک ڈا سکتا ہے حضور بشری ہے تو کہا کہ انسان کی میراج آپ کو دیکھو کہ انسان کی پہلسائی کہاں تک ہے وہ حضور کی حدیثیں لیے تاریخ لیے مگر وہی بات جو ڈر گیا کہ کئی ایسی باتنیں آ جاتی ہیں جیسے نام بدنامی ہوتی ہے کہ یہ حضور کیا کرتے تھے ان کا حل نہ کر سکا نہ کوئی ایسا ہی بات جیسے دیعا سنگ بیچارے نے کہا دیرے آخ دیرام رحمان میرے گروری بات سمجھ مولویوں نے یہ کیا کہ کافر بیدین وہ دور ہو گیا کوئی اچھا ملتا جو کہتا کہ پرویس صاحب بات ٹھیک ہے کہ ایسی باتیں جو حضور کو بدنام کرے ہم کا مان تھے مگر یہ تو نہیں کہ آدمی جی چاہے اس کو بنا دے اس کا کوئی حل ہے علماء بے وکوف نہیں تھے وہ کوئی حل کرتے ہیں تو شاید کوئی مسئلہ حل ہو جائے تو بہرحال جو اچھی باتیں یہ جو ہے کہ نظام اسلامی کہ غیر شریح حکومت جو یہ تاغوت اس کے دیرے ساہ مسلمانوں کو جینا حرام ہے یہ جیسے مولانا مغضوظی صلی اللہ صاحب کہتے ہیں کہ مسلمان اور کافروں کا نظام ملک میں چلتا رہے بھی اس نے بڑے زور سے بیٹا اس پر توہید پر لکھا اسلام کی حکومت ہونی چاہیے ورنہ مسلمانوں کا کیا جینا تو جو پڑھ جو چیز ہے تفسرہ کھٹ رونا تو یہ کہ کسی پر آپ نے پنقید کہا رہی پڑھا تو ہو پھر اس کی جو غلطی وہ بھی بتاؤ جو اچھی بات ہے اس کا بھی جگہ نہیں مولانا اسی کے ریلیٹڈ ایک سوال اور آیا ہے کہ ایک ساتھی شیعہ دوست ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ شیعہ کے پاس جتنی روایات میں بلکل نہیں کہتا کسیوں کی ساری شیعہ نہ میں کتنی سنیوں کی ساری تھی کہ آپ نے سارا خطبہ سنا کدھر بھی گفیں بڑھیں میں یہ کہتا ہوں کہ جو بھی ہے وہ اپنے ملاد کا جائزہ لے اس کو فرخے جو اچھی باتیں میں خود کتنی بار اہل حدید بیعت کی بیعتیں بیان کرتا خود ہمارے ہمارے میں کئی مرد پر لوگوں سے کہتا ہوں اور میں میں میدان عرفات میں ساتھ رکھتا ہوں ہر روز میرے پاس ہوتی ہے روزانہ برد کرتا ہوں قرآن کے ساتھ صحیح فائق کام جو امام دین اللہ علیہ میں ان کی دعائیں ہیں اب اس کو پڑھیں آپ اور اس کا جو اردو ترجمہ ہے اور اس کی شرعہ جو مفتی جفر حسین ملچہ نے کی یقین جانے جس طرح کی وہ عربی آلہ تھی نا اردو ترجمہ کرنے میں مفتی صاحب نے کمال گیا پروسیوں کے لئے دو بھی دعائیں پہلے اللہ کی حمد ہے پھر حضور کی درود ہے ہر ایک پچاس سار دعائیں ہیں ان دعائوں کو آپ پڑھیں گے نا شرعہ آپ لیکچر دینا چاہتے ہیں کہ والدین کا کیا حق ہے وہ دعا میں آ جائے گا شرعہ میں کریں گے کہ دعا کے انگلے مانگتے جاتے ہیں کہ اللہ مجھے توفیق جب میں اپنی آواز ان کے سامنے پس رکھوں ہر وقت ذکا رہا ہوں روسی اسلامی لشکر ہر شہر توبہ اس سے خوار اور جو سات دن کی دعا ہے کہ سوانوار کو یہ پڑھو اتوار کو وہ ہر روز کی ایک ایک صفحے کی دعا بھی تو بہترین کتاب اب دیکھیں کہ جب لوگ گرفتار کر کے حضرت سے زہد بن علی کے بیٹے کو لے جا رہے تھے انہوں نے بنویہ کے خلاف جہاد کیا تو گرفتار ہو گئے یہیت اب ان کو پھانسی دینے کے لیے ظالم میں جا رہے تھے تو راستے میں بھرنے ایک ساتھی ملا اس کو انہوں نے کہا یار اگر مجھ یقین ہوتا نا میں بچ جوں گا تو یہ کتاب میں کبھی نہ تجھے دیکھا یہ میرے پاس بہت خدانہ تھا مگر اب چونکہ میں یقین رکھتا ہوں کہ یہ مجھے چھوڑے گئے تو یہ زائے نہ ہو جائے یہ میرے دادہ کی لکھوائی ہے زیندہ عبدیم کی میرے باپ زہد نے ان کے بیٹے نے پاس بیٹھ کے لکھی تو یہ تم مدینہ جاؤ تو امام دعفر صادق کو دے رہا میرے کھانے وہ پیچھا کے بیٹے تو جب وہ آیا اس نے دینہ وہ کتاب تھے امام نے بھی اپنا نسخہ نکالا اپنے باپ باکر کا لکھا باہی سے زیادہ باکر تو ایک لفظ کا فرق نہیں اب اس کو ضبور اے آل محمد کہتے ہیں بیٹا جیسے دعول کا ضبور تھا ایسی دعائیں کب شیعہ شیعہ کہتے ہیں نا ان کی مجھلی بھئی غلط چیزوں کو رج کرو خاک سنیوں کے جو صحیح باتیں لے لو اب حضرت شریعہ ان کے جو ختمیں ہیں نحج البلاغہ ان کی شرعہ بھی تو مفتی جاور حسین نے کی وہ بھی بے نذیر کتاب اگر کوئی باتیں غلط ہیں ٹھیک ہے مفتی صاحب اللہ کو معاف کرے دارہ دردہ ملاقات ہوئی تو میں نے کہا مفتی صاحب آپ نے لکھا کہ حضرت فاطمہ نے تحریر پیش کی کہ یہ فضل جو ہے نا رسول اللہ ہمیں دے گئے تھے یہ مجھے حبا کر دیا یہ وہ بکر مجھ سے نہ چھینو انہوں نے وہ قادر پکڑا اس پر پھوکا اور اس کو پھار دیا یہ سنی آ رہا ہوں وہ کہتے ہیں سیبت ابن جوزی نے لکھا یار یہ حال ہے کہ حضور کی تحریر تھی تھوک دیا اور پھار دیا اس کو تو میں نے کہا کہ مفتی صاحب آپ نے لکھ دیا اب یہ سیبت ابن جوزی سنی ہوتا تو ہم سنی مانتے ہیں یہ بات ہے کہہ لکھے توبہ 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 یہ سنی نہیں میں نے کہا اس کا جو نانا تھا ابن جوزی وہ ہمارا محضر تھا وہ اہل سنت کا عالم ہے یہ راستی ہو گیا تھا ننگا ٹٹا شیاتا اس نے اگر یہ تذکرہ خواصر امد وغیرہ لگی یہ آپ کھئی بندہ ہے بے سنت باتیں لگی حیران آگیا انہوں نے کہا بڑے بڑوں سے سنیاں سے میری بات بھی خود انکار کہ یہ چلی کہاں سے اس کی اگر کیا اس لئے یہ سب سے بلک جوزی بالکل جھوٹا آدمی ہے کوئی کسی نے صحیفہ نہیں پھاڑا کوئی بات ایک سوال میں نے اور ان سے کیا تھا کہ یہ جو کرتے ہیں جھنڈا اور یہ ماتم اور یہ سارا یہ کوئی ہے یقین جانے مصر میں بیٹا ممبر پر مفتی صاحب نے کہا کہ ہمارے مصر میں ایک جو ہوتا ہے کوئی رائی جس کا پہاڑ بنا رائی بھی کوئی شیعہ مل میں نہیں یہ گھوڑے اور یہ جنوز اور یہ جنڈے تو میں نے جب کہا کہ مصر سے روکیں انہیں کہا مارے صاحب کون روکے جب کون میں ایک بات پھیل جائے اس کی مخالفت کون کر سکتا ہے چپ ہوگا ہم ساتھ جانتے ہیں کہ سارا کام غرض تو آدم پھر گنگ ہو جاتے ہیں بول نہیں سکتا یہ دلیلی کون کرے ہر کوئی یہ برداس کر سکتا ہے ساری دنیا اس کو گھاریاں دے رہے وہ بیچارہ کہنے جو حق ہے وہ میں نے کہنا کتاب میں اچھی ہے شرے ناظر بلاغا اور صحیفہ کاملہ کشرا پڑھنے پڑھیں عیوب تارک پوچھتے ہیں منانا صاحب یہ وطر پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے اور آپ کیسے پڑھتے ہیں وطر پڑھنے کی طریقے تو ٹھیک ہی ٹھیک ہے میں کہوں کوئی یہ نہیں ٹھیک جو حضور سے ثابت ہے کسی صحابی سے ثابت ہے کوئی ایسی بات ہی مگر جو کھرا اور پکا آنا جس میں شاک نہیں وہ یہ ہے کہ آپ یاد سے ایک ہی رکعت پر بات کریں زیادہ نہ پڑھیں اللہ اکبر کیا کر الحمد شریف قول و اللہ صورت پڑھیں اس پر ہی اتنا آیات پڑھ کر سلام کہہ دیں ایک معاملہ خط وطر ہوگی اگر ایک سے زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں تین پانچ سات وطر کا مطلب ہوتا تاک جو دو پر تقسیم ہوتا ہے شفا جفت جس لو ہم کہتے ہیں دو چار چھ آٹھ یہ ہیں شفا وشفے وطر ایک تین پانچ سات نو گیارہ تینا یہ جتنے جاتے ہیں نا کہ دو پر تقسیم نہیں وہ ایک بر جار یہ بچر کہہ رہا ہے تو ایک پڑھیں زیادہ پڑھیں زیادہ پڑھیں گے تو پھر دو پر سلام ایک رکھ تین پڑھ نہیں دو پڑھ کر اتنا آیا دروشی دو سلام ایک اٹھ کر پھر اکیلی پڑھیں اللہ حق ورکہ ہیں سبحانک اللہ الحمد شریف سات سکولہ اللہ اس پڑھیں سلام پانچ پڑھنی ہیں دو پھر دو پھر ایک رکھیں دو دو کر کے مسنا مسنا دو دو پر سلام پھرتے جاؤ ایک رکھتے لگے یارہ میں پڑھنی ہیں تو پانچ دو رکھیں دس رکھتے ہیں دو دو کر کے ایک اکیلی بس یہ ہے وزرکہ اصل طریقہ کہ تاکن تہرنا جفتنا رہیں ایک رکھت ساتھ میں رہا دیں اللہ اکیلہ ہے وہ پھر توحید بن دے گی سارے جوڑے ختم بہن اللہ اور دو بچر اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے دے دیئے ہمیں ایک رات کا بچر ہے ایک دن کا بچر ہے دن کے وقت ہم فجر ہونے سے لے کر پڑھتے جاتے رکھتے ہیں فجر پڑھی زور پڑھی حسر پڑھی جب دن کا انڈ آیا جس کو مغرب کہتنے وہاں تین رکھنے رہ مغرب کی نماز پھر دو نہیں دی نہ چار تین بنا دی کیوں ساری کے ساتھ اب تین مل جائیں گی سب رکھنے تاک بن دیں رات کو پڑھو پھر عشاء پڑھو تحجد پڑھو پرسے جاؤ جب سمجھیں کہ اب ختم کرنا آخر میں بریک رکھ پڑھ دو تاکہ وہ بھی جوڑے ختم ہو جائے آخر میں پھر تاک رہ دیں اور طریقہ مغرب کی نماز کٹھے مغرب جو رات کی ہے وہ بھی اگر ملا کر پڑھیں تو مغرب کی طرح ہی بن گئی پھر یہ کہا کہ مغرب کی تین کٹھی پڑھو یہ دو الگ اور ایک رکھ جو کھرا مسئلہ نہ صحیح حدیثوں کی روشنی میں وہ بتا دیا ابن عمر علیہ السلام یہ دو پڑھ کر بات بھی اگر کسی بھی کرنی ہوتی کر لے ایک رکھ پڑھ مولان صاحب اس سلسلے میں یہ بھی بتا رہیں کہ چار رکھتے ہیں ہم عشاق ہی پڑھ کے اس کے ساتھ ہی اس کے بعد ایک وطر بھی پڑھ دیں ختم کر سکتے ہیں نماز اگر صحابہ کرام میں سے دیکھیں نا حضرت صاحب بن عیقہ حضور کے معموم بھی ہیں دس جنتی صحابہ سے ہیں ایران فتح کیا ہوں جو چھے آدمیوں کی کمیٹی خلافت کیلئے اس میں بھی جل تو حضرت صاحب بن عیقہ نے میرے بھائیوں پانچ رکھوں سے زیادہ عشاء کبھی نہیں پڑھ چار فرد ایک سنت بھی کوئی نہیں پڑھ حضرت صاحب بن عیقہ مسعود نے ایک دن کہا کہ یہ کیا کرتا اس نے کہا یار فرد ہی ہوگا وطر بھی ختم ہوگا اب صبح اٹھوں گا تو پڑھوں گا ورنہ دونوں سے پڑھ تجھے کیا اعتراض ہے انہوں نے ان کے وراثر کے ایک مسئلہ پر کہا کہ تم اتنی دور کی دادیوں نانیوں کو اداعصر دلاتے ہو ایسی وراثر کے کہوں تو میرے وطر پڑھنے تو پانچ رکھیں پڑھ لیں ٹھیک زیادہ کر لیں تو چار فرد دو سنت ایک وطر پڑھ زیادہ پڑھنے اور پھر وہی بات دو دو تین کر کے پڑھتے جن صحیح سے وہ تحجد اگر آپ سمجھیں کہ آج اٹھا نہیں جائے گا تحجد کی وقت پھر ساتھ ہی پڑھ لیں تب بھی ٹھیک چار فرد دو سنت پڑھ کر ایک تین پانچ ساتھ جتنے وہ تحجد اگر اٹھ کر پڑھیں تو اس کا نام تحجد تحجد حجود سے نکر حجود نیند تحجد نیند توڑنا سو کر اٹھے تو نام ہو گیا تحجد اگر پہلے ہی پڑھ لی تو قیام اللہ تحجد نہیں قیام اللہ نماز ایک ہی عیسیٰ کی دو سنتوں کے بعد جو آپ نے پڑھنا پہلے وقت پڑھیں آدھی رات پڑھیں بعد میں پڑھیں یہ صاحب قیام اللہ تحجد اسی کے ساتھ ہم آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں خوش رکھیں اللہ پاک سب الحمدللہ رب العالم سب دعا کریں